اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایف پی ایسی کے اگزائم سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں آج ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے کہ ان اگزائم کی تیاری کس طرح سے کی جائے اور کہاں سے کی جائے ایک تو رول نمبر سلپ اپلوڈ ہو گئی ہے آپ اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر لیں فیز تری ہے یہ اس میں انسپیکٹر ایف آئیے اسسسٹن ڈریکٹر ایف آئیے اسسسٹن ڈریکٹر آئی بی یہ تین اگزائم ہوں گے ان کی تیاری اور سلپس ہم ذرا دیکھتے ہیں ان کا جو سلپس ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں سلپس جو ہے انسپیکٹر ایف آئیے اسسسٹن ڈریکٹر ایف آئیے یا اسسسٹن ڈریکٹر آئی بی کا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہی ہے ان تینوں اگزائم میں بیس نمبر کی انگلیش ہوگی انگلیش کا جو انہالک سے ایک پورشن منع ہوتا ہے انگلیش تینوں اگزائم میں بیس نمبر کی ہوگی اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ گرامر یوزج اور ساتھ میں جو ہے نا وہ وکایب کا بتائیں گے جو انسپیکٹر ہے سکسٹین سکیل پہ ایف پی ایسی میں اس کے جو ہے نا اس میں وکایب کا پورشن نہیں ہوگا اس میں صرف گرامر کا پورشن ہوگا باقی جو اسسٹن ڈریکٹر کی سیونٹین سکیل کی سیٹ ہے وہ آئی ف آئیے کی ہے چاہے وہ آئی بی کی ہے اس میں گرامر کا پورشن بھی ہوگا اس کے بعد میتھیمیٹکس ہیں میتھیمیٹکس جو ایف ایے کی سیٹ ہیں دونوں ان میں سولہ نمبر کی ہوگی اور جو ایڈی آئی بی ہے اس میں بیس نمبر کی میت ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جنرل نالج ہے جنرل نالج سولہ نمبر کا ہوگا انسپیکٹر ایف ایے میں بھی تو اسسٹن ڈریکٹر ایف ایے میں بھی جبکہ اسسٹن ڈریکٹر آئی بی کے لیے جو ہے جنرل نالج کا پورشن بیس نمبر کا ہوگا اسی طرح ایوریڈے سائنس ہے ایوریڈے سائنس سولہ نمبر کی ہوگی انسپیکٹر اور ایڈی آئی بی کے لیے بیس نمبر کی ہوگی کرنٹ افیر ہے کرنٹ افیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے دو سالوں کا آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے تو یہ سولہ نمبر کا ہوگا انسپیکٹر اور اے ڈی آئی بی کے لیے جبکہ اے ڈی آئی بی کے لیے یہ بیس نمبر کا ہوگا اس کے لئے پاکستان افیر اور اسلامیات کا پورشن ہے یہ صرف اور صرف جو انسپیکٹر اور اے ڈی آئی بی والے پورشن میں ہوگا سولہ نمبر کا جبکہ اے ڈی آئی بی جو ہے اس میں پاکستان افیر اور اسلامیات کا پورشن نہیں ہوگا جنرل نالج کا پورشن ہوگا صرف ای ڈی آئی بی کے لیے بس نمبر کا اسی کے اندر وہ پاکستان کے لیٹڈ جنرل نالج ہے وہ کو دے سکتے ہیں تو یہ سلیبس ہے تینوں ایکزیم کا اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کریں ای ڈی ای ف آئی اے کے لیے دس سے بارہ نمبر کا جو ہوگا وہ ای ف آئی ایکٹ انیس سو چوہتر کا پورشن بھی ہوگا تو یہ سلیبس ہے ان تینوں سیٹ کے لیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں تیاری کہاں سے کرو اور کیسے کی جائے ایک تو ٹائم تھوڑا ہے کموں بیش آپ کے پاس بیس سے بائیس دن ہیں اس میں آپ نے ایک تو رویان کرنی ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں انہیں تو میں نے یہ سارا سبجک جو ہیں یہ جو کورس ہے وہ کور کروایا ہوا ہے انہیں کبھی باہر جانے کے ضرورت نہیں ہے اگر وہ ہی دوبارہ سے وہ ریوائز کر لیں تو انشاءاللہ ان کا یہ اگزیم پاس ہو جائے گا جو باقی دوست ہیں ان کے لیے انگلیس جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بائیں افتاب احمد سے کریں ٹو دا پوائنٹ بک ہے افتاب احمد صاحب کی بیئے کے لیے ہے یہ اس میں انگلیس کرامر کا پورشن بہت اچھا ہے اور ہماری لینگویج میں جس طرح جس طرح کے سکول سے ہم پڑھ کے آتے ہیں اسی لیول کا مطلب لکھا ہوا ہے آسان لینگویج کے ساتھ تو یہاں سے آپ کور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے لیے میتھمیٹکس ہے بیسک میتھ ہوتی ہے تو بیسک میتھ میں ایف بی ایسی نے بتایا ہوا ہے چار ٹوپیکس اس میں ہمارے پاس الجبرا ہے اس میں ہمارے پاس آراثمیٹک مین ہے جسے ہم ایوریج بھی کہہ دیتے ہیں اس میں ہمارے پاس ریشو ہے اور اس میں ہمارے پاس پروپورشن ہے ریشو پروپورشن اور پرسنٹیج پرسنٹیج ریشو پروپورشن ایوریج اور بیسک الجبرا یہ چار ٹاپک انہوں نے بتایا ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے جو ٹاپک ہیں وہ بھی کر لیں گے آپ ساتھ تو اس کے لیے بہترین جو ویب سائٹ ہے تیاری کے لیے وہ انڈیا ڈاٹ بکس ہے انگلیس میت کے لیے آپ انڈیا ڈاٹ بکس پہ جائیں یہ چار ٹاپک کم از کم آپ وہاں سے کلیر کریں اس کے بعد جنرل نالج کا پورشن ہے تو ڈکٹر اگریم کی آج کی بک ہے واللائنر وہ آپ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی بک ہے جنرل نالج کی جنرل نالج ہے ایک واس سبجیکٹ ہے چند ایک دنوں میں ہو نہیں سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس جو بھی بک ہے ہواں سے پڑھیں جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں انہیں باہر کی کوئی بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے انہیں کلاس میں کروایا ہے وہ کافی انف ہے اس کے بعد ایوری ڈے سائنس ہے ایوری ڈے سائنس بھی آپ کسی بھی بک سے کسی بھی ویب سائٹ سے کر لیں سات سو سے آٹھ سو سات سو سے آٹھ سو سو کسٹن کی ایک فائل ہے پی ڈی ایف میں میں نے شیئر کی اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ فری آف کاسٹ ہے آپ میں سے بھی اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ٹیم سے رابطہ کر کے اس پر میسیج کر کے وہ لے سکتا ہے سات سو سے آٹھ سو کسٹن ہے ٹوٹل اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو میرا نئی خیال ہے کہ ایوری ڈے سائنس کا کوئی بھی کوئیسٹن اس سے باہر ہوگا اسی طرح کرنٹ افیر کا پورچن ہے کرنٹ افیر کے بارے میں ایف پی ایسی نے بتایا ہوا ہے کہ پچھلے دو سالوں کام لے کرنا ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت سارے لیکچر اپلوڈ کی ہیں کرنٹ افیر پہ تو آپ وہ سنیں باقی میں نے کچھ ایک دو دن میں اپلوڈ کرنے ہیں تو سارا جو کرنٹ افیر جو چاہیے ہوگا ایف پی ایسی کے لیے وہ میں نے سارا اپلوڈ کر دینا ہے کافی سارا کر دیا ہے کافی سارا اور میں نے کرنا ہے ایک دو دن میں میں کر دوں گا اس کے لئے پاک ایم سیکیوز کی ویب سائٹ بھی ہے آپ وہاں سے بھی جا کے پڑھنا چاہے تو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پاک ایم سیکیوز کا ایسیو یہ ہے کہ وہاں بہت سارے ایوینٹ چھوٹے چھوٹے ایوینٹ ڈالے ہوئے ہیں جن کی کوئی ایمپارٹنس نہیں ہے جن میں سے بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جن کا پیپر میں آنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں ایف پی ایسی کے سپیشل سے تو آپ اس پر اپنے انرجی ویسٹ نہ کریں صرف وہی کوئیسٹن تیار کریں جس کا چانس ہو پیپر میں وہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پاکستان افیر اسلامیات کا پورشن ہے اس کا میں نے بہت سارا پورشن اپلوڈ کیا ہوئے اپنے چینل پر پاکستان افیر کا اسٹی آف پاکستان بھی اسلامیات بھی آپ وہاں سے کرنا چاہیں وہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک پی ڈی اف فائل بھی ہمارے پاس موجود ہے پاکستان افیر کی وہ بھی اگر آپ کو چاہیے فری آف کاسٹ تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ایف آئی ایکٹ ہے انیس سو چو اتر کا یہ صرف ایڈی ایف آئی اے کے لیے ہوگا دس سے بارہ نمبر کا اس کا ہونا ہے پیپر میں تو اس کا بھی میں انشاءاللہ ایک دو دن میں ایک ویڈیو ایک لیکچر اصل لیگویج میں بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ وہ تیار کر لیں گے تو کوئی بھی کوئیسٹن ایسا نہیں ہوگا جو اس سے باہر ہوگا تو یہ جو اینجی چوٹل چار پانچ پیج کا ہے چار پانچ پیج ہیں ٹوٹل ایف آئی ایکٹ کا گھنٹے میں بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے تو وہ آپ کہیں سے بھی کر لیں میں بھی اسے جو ایکسپلین کر کے جو ایک ویڈیو بنا کے آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ ٹوٹل چیلوں سیٹوں کے لیے تو اس کی جو انا جتنا ٹائم ہے آپ اس پر میند کریں اور جو ہمارا چینل ہے اسے سبسکرائب کریں بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی ایف پی ایسی کے پیپر کے ریکارڈنگ اس کے علاوہ ہمارے جو ورس ایپ گروپ ہیں فری ان میں اگر آپ نے پاٹسپیٹ کرنا ہے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور جو ہمارے جو فری ورس ایپ گروپ ہیں اس میں آپ شامل ہو جائیں جس میں ایف پی ایسی پی پی ایسی کے ریلیٹڈ جابز جابز کے علاوہ پریپریشن اور اس کا جو سلیبس ہے اس کے ریکارڈنگ سارا جو انرڈی انفارویشن آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ تیاری کریں محنت کریں